الحمدللہ الحمدللہ اور اگر حق ان کی خائشات کے پیچھے ہو جاتا تو سارے آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے برباد ہو جاتا بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کے لئے ذابطہ نصیحت لائے تو وہ لوگ اپنے ذکر ہی سے بے روحی کرنے والے ہو گئے جہاں آپ ان سے کسی معافضے کا سوان کرتے ہیں آپ کے رب کی عطا سب سے بہتر ہے اور وہ خوب روزی عطا فرمانے والا ہے اور بے شک آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف دابت دینے اور بلانے والے ہیں آج ہماری سورہ الگومنوں کی آیام مبارکات دین تر سیمنٹین تھری تک کی تلاوت و تغیرمہ کا شرف نصیب ہوا گفتگو پفار کے حوالہ سے اور مشرقین مکہ کے حوالہ سے جل رہی تھی اس کے بعد رب زلجلال یوں اشارت فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایک ایسے کام مقل ہیں کام فہم ہیں اور اس قدر خصیص و فطرت ہیں اس قدر بد مزاج ہیں اور ان کے اندر نہ حق کو پہچانے کی طاقت نہ حق کے حقامات کو سمجھنے کا شعور ہر لحاظ سے جہالت ان کی پہچان گمراہی ان کی عادت اور دلالت ان کا رریہ بنتا چلا جا رہا ہے اور یہاں تک ان کی جہالت اب آ پہنچی کہ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آقامات کو اور اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس کے مطابق بھیجے جیسے ہمارے معاشرے کے کفار اور سردار کریں فیصلہ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ ہماکت یہاں تک پہنچ رہی ہے اور کہتے ہیں کہ اب نعوذ باللہ حق جو ہے وہ ان کے کہنے پہ چلے اور ان کی اتباع کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے ہو جاتا اور حق ان کی بات کو مان لیتا یہاں حق سے مراد اللہ کی ذات بھی ہے حق سے براد مفسرین نے فرمایا یہاں قرآن بھی ہے یہاں حق سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برگات بھی ہے کیونکہ حق اللہ کا نام بھی ہے حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور قرآن کو بھی اللہ نے اسی باقلام کے اندر حق فرمایا ہے تو لہذا جو بھی مراد ریا جائے مفسرین نے تینوں معنی یہاں بیان کیے تمام مفسرین نے کہ حق سے مراد اللہ بھی ہے حق سے مراد رسول اللہ کی ذات بھی ہیں حق سے مراد قرآن بھی ہے کہ اگر یہ حق چاہے اللہ کی ذات چاہے رسول اللہ کی ذات یا چاہے یہ کتاب اگر ان لوگوں کے کہنے کے پیچھے چل پڑتے لَا فَسَدَ تِسَّ مَا وَا تُوَلْ أَرْضِ تو یقیناً یہ آسمان اور زمین آسمانوں اور زمینوں کا جو یہ نظام ہے یہ درہم برم ہو جاتا اور آج یہ بڑی کمسورتی کے ساتھ یہ نظامِ کائنات چل رہا ہے یہ اس بنیاد پر چل رہا ہے کہ چلانے والا وحدہو لا شریف ایک ہے اور اس نظامِ کائنات کے تمام معاملات دشیب و فراز کو دیکھنے والی وہ اکیلی ذات ہے اور وہ کبھی کسی کی پیروی نہیں کرتا بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ربِ ذُّل جلال کے رکب کا تاریح پرانے پاتھ میں گوھر جگہ یوں اشارت فرمایا گیا لَوْقَانَ فِيهِمَا عَلِيهَا اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَ تَا اگر اس کائنات میں اگر اس دنیا میں آسمان اور زمین کی دنیا میں اگر اللہ کے صلاح کوئی اور معبود ہوتا لَفَسَدَ تَا تو زمین اور آسمان ان دونوں کا جو نظام ہے وہ درہم برن ہو جاتا تباہ و برباد ہو جاتا یہ نظام جو اتنا منظم انداز سے چل رہا ہے زمینی نظام اتنا خوبصورتی سے چل رہا ہے اور آسمان کا نظام اتنے باسلیکہ اور بازابطہ اور قوائد کی روح سے چل رہا ہے تو تم کیا سمسے ہو یہ خود بخود ہو رہا ہے نہیں اس کو مکمل طور پر چلانے والی ایک ذات ہے جس نے اسے ذاقتے اور رسول کے تحت رکھا ہے اور چلا رہا ہے وہی اللہ کی ذات ہے اور کئی مفسری نے لکھا کہ اگر اللہ کے رسول دنیا میں نا بھی آتے اگر اللہ کے پیغمبر یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اللہ کا کرم ہے ان لوگوں پر اور اللہ کا حسان ہے اپنی ساری مخلوق پر اس بات میں کہ اس نے پھر بھی اپنے رسول اور نبی بیجے قوموں کے اندر بگرنا اگر اس کائنات میں ایک نبی اور رسول بھی نہ آتا ایک بھی نہ آتا جو بہتانیت اور توحید کی بات بتانے آتا کوئی بھی نہ آتا تو پھر بھی اللہ ہم سے جواب لے سکتا تھا اور وہ ہم سے سوال کر سکتا تھا بس ان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کے اندر ذرا سا بھی عقل سلیم ہے وہ زمین اور آزمان ان کے درمیان مخلوقات ان کے اندر چلنے والی ہوائیں ان کے اندر اتتنے والی بارشیں ان کے اندر سیڑے رمان ان کے اندر پہرے والے سموندر ان کے اندر اتتنے والی آمشاریں ان کے اندر خوبصورت انداز میں پانیوں کا مجموعہ چیت کی صورت میں اور یہ پھل اور باغار اور یہ ہریالی اور یہ درختوں کی خوبصورتی اور یہ لوگوں کا ایک نظام کے تحت پیدا ہونا اور آگے پڑھتے چلے جانا فرمایا یہ نظامِ کائنات دیکھ کر جس شخص کے اندر تھوڑی سی بھی عقل سلیم تھی وہ یہ بات مان لیتا ہے کہ پورے نظامِ کائنات کو جو چلا رہا ہے وہی ہمارا ربا ہے اور یہی توحید کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی اور اللہ تعالیٰ ہے اس لیے جب گیناً قرآن پاک میں بار بات فرماتا ہے اے لوگوں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کیا تم زمین و آسمان کی تقنیق میں غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں جگہ جگہ آپ کو یہ لفظ ملے گا اور ہر ایک آیت کے بعد ہر ایک واقعہ کے بعد ہر ایک اللہ کی کارہ گری کو بیان کرنے کے بعد یہ الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن پاک میں اور کثیر تعداد میں یہ آیات آپ کو پڑھنے کو اور دلاوت کرنے کو قرآن میں ملے گی اب جب آپ قرآنوں پڑھیں تو ذرا غور سے اس آیت پر غور کیجئے گا کہ آپ کو کتنی تعداد میں سب سے زیادہ تعداد میں یہ آیات قرآن میں آپ کو ملے گی غور کیجئے گا کیا وہ لوگ عقل نہیں رکھتے کیا وہ لوگ سوچتے نہیں کیا تم سوچتے نہیں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے فَذَكِّرْهُمْ بِعَيَامِ اللَّهِ اے پیارے حبیب ان لوگوں کو اللہ کے اس نظام اور دنوں کا آپ تذکرہ کیا کیجئے یہ سارے الفاظ قرآن کے اس کے لیے بہت وقت چاہیے وگرنا میں آپ کو ایک ایک آیت ہر عرب پارے سے نکال کے دکھاتا اور آپ کو یہ بتاتا حوالے پورے میں دیتا تیس کے تیس باروں میں سے کہ ہر بارے کے اندر کتنی تعداد میں یہ الفاظ موجود ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو عقل قامل اور شعور اور آگانی جو دی گئی ہے یہ اسی بنیاد پہ دی گئی ہے کہ اے لوگوں اس کائنات میں تو ذکر تو کرتے ہو لیکن ساتھ فکر بھی کرنی اور بعض ہمارے مفسرین نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ فکر ذکر سے افضل اور یہ لکھنے والے علماء اور مفسرین کی تعداد سو کے ساتھ سے اگر دیکھا جائے تو نوے یہ کہتے ہیں کہ فکر ذکر سے افضل ہے صرف دس لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ذکر افضل ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ مفسرین علماء وقہاء اور صحابہ اکرام کی جو ذکرگیہ ہم دیتے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو فکر ہے وہ ذکر سے بھی افضل ہے اس لیے کہ ذکر بھی اگر فکر کے بغیر کیا جائے تو وہ بیکار ہے ذکر بھی وہی کہ آرامد اللہ کے ہاں ہے جو فکر کے ساتھ کیا گیا انسان جھک رہا ہو اللہ کو اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کس کو جھک رہا ہے انسان اس کائنات میں رہ رہا ہو اور اسے اندازہ بھی نہ ہو کہ میں کس کائنات میں رہ رہا ہوں انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ نظام کائنات دیکھنے کے باوجود بھی وہ نہ سوچے یہ روزے رکھے اور روزے رکھنے کے باوجود وہ فکر نہ کرے یہ روزہ جو میں رکھ رہا ہوں اس کی کیا بجائے مجھ سے روزہ کیونک بایا جا رہا ہے اللہ کو تو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں بوکے رکھنے کی اور اس سے کیا اللہ کو کیا پائدہ ہوتا ہے ہمیں بوکہ رکھتے ہو کیا بجائے اصل چیز کیا ہے حقیقت کیا ہے ہمیں اس حقیقت حال کو جاننا ہے یہی چیز جب آپ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو اسی کو فکر کہا جاتا ہے اور انسان جب برائض کی ادائیگی میں فکر کرتا ہے تو اللہ پھر اس عبادت کا اسے حقیقی مزہ اور زکونتہ مرمان ہوتا ہے اگر ہم نے روزہ میں فکر ہی نہ کی سوچا ہی نہ کہ یہ روزہ کس لی ہے تو پھر ہم نے بس تیس یا انتیس دن بوکے تو گزار لی ہے لیکن وہ جو چیز کی روزہ کی وہ ہمیں نصیب نہ ہوگی فکر کیا ہے ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے اے لوگوں تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ بوکے بھی بوک کا کیا احساس ہوتا اے لوگوں تمہارے اندر خیر سگالی کے جذبات ہونے چاہیے اے لوگوں تمہارے اندر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ڈھالنے کی عادت ہونے چاہیے آپ دیکھتے ہیں افطاری کا وقت ہوتا ہے یہ غور کیجئے گا آج جب آپ افطاری پہ پیٹھیں فکر کی بات میں کر رہا ہوں افطاری آپ کے سامنے آگئی ہمارے سامنے افطاری آجاتی ہے سب چیز بڑی ہیں بوک بھی شدت کے ساتھ پیاس بھی شدت کے ساتھ آپ کے سامنے مختلف مشروبات بڑھے ہیں مختلف پیارے اور پہترین قسم کے افطاری میں کھانے بڑھے ہیں لیکن آپ کھا نہیں رہے ہیں ہم کھا نہیں رہے ہیں کیا بجائے کیوں نہیں کھا رہے ہیں کیا ہمارے پاس ہاتھ نہیں ہمارے پاس کھانا نہیں ہمیں بھوک نہیں لگی ہوئی ساری چیزیں ہیں بھوک بھی شدت کی پیاس بھی شدت کی کھانا بھی موجود ہاتھ بھی موجود اور ہم کھانے پہ بھی قادر کھا بھی سکتے ہیں لیکن کیوں نہیں کھاتے کیونکہ ہمارے رب نے منع فرمایا ہے کہ ابھی نہیں کھانا ابھی مالک نے اجازت نہیں دی تو کیا صرف روزے کے صورت میں تو ہم مالک کی بات مانیں اور باقی سارے معاملات میں ہم مالک کی بات نہ مانیں اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اور افتاری سے پہلے ہی دسمنٹ وہ پہلے افتاری کر لیں بتائیں آپ کیا کریں گے گر والے سارے چھوٹے بڑے لانتان کریں گے اگر آپ یہاں مسجد میں آکے دسمنٹ پہلے کریں سارے نمازی اس کو لانتان کریں گے اور یہاں پر نجانے مجھ سے کتنی تقریریں کروالیں گے کہ یہ بڑا برا شخص ہے اللہ کے حکم کی نام فرمانی کرتا ہے اور روزہ پہلے افتار کر لیتا ہے آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں جہاں تک ہو سکے گا ارے جب ایک حکم میں اللہ کی نام فرمانی کرنے والے کو اتنا برا کہا جاتا ہے تو جب باقیہ کا مات آتے ہیں تو تب ہم اللہ کی کیوں نہیں مانتے اگر ہم نے اس پہ غور کر لیا افتاری کے وقت تو یقیناً میں آپ کو یہ پورے وصوب سے کہتا ہوں آپ بقیہ روزہ اس فکر کے ساتھ آپ ادا کر کے افتاری کے وقت کے میں نہیں کھا رہا کہ مالک ناراض ہوگا اور مالک کا حکم ہے نہیں کھانا تو جب جھوٹ بولنے لگے گا تو ایک دفعہ ضرور سوچے گا نہیں اللہ نے منع فرمایا ہے جھوٹ نہیں بول جب گالی نکالنے لگے گا تو رک جائے گا نہیں اللہ نے فرمایا کہ گالی نہیں نکالنے کسی طرح ظلم کرنا کسی کی طرف رک جائے گا فورا کہ اللہ نے ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے یہ ہے فکر جب فکر کر کے روزے کو یا کسی بھی عبادت کو عداد دیا جائے گا تو انسان کی زندگی میں فوری طور پر ایک مصبت تقدیلی آنشک ہو جائے گا اور میں پھر گزارش کروں گا عبادات کو عادت نہیں اور رسم نہیں بنائی رسمان آگے نماز پڑھ لی عادتاً آگے نماز پڑھ لی عادتاً روزے یہ رمضان آیا روزے رکھ لی یہ نہیں عادتاً بات ہوگی تو پھر عادتاً ہی رہیں گے اس کا ہمیں اصل فیض نصیب نہیں ہوگا جب ہم فکر کر کے عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا حقیقی فیضان ہمارے دلوں میں اتار دے گا اور ہم ہر ایک برائی سے اللہ کے حکم کے مطابق بچنے کی پوری کوشش کریں حقیق شرط فرمائے گا اے قرآن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بل اتیناہم بذکرہم فہو منذکرہم موردون ہم نے انہیں ایک ذکر دیا ایک ذابطہ حیات دیا مراد قرآن اور انہوں نے اس کو بھلا دیا اس قرآن سے اراز کر دیا اب ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن سے دور ہٹ گئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہم قرآن کے میسیج سے علاق ہوتے چلے جا رہے ہیں قرآن کے جو پیغمات ہیں وہ ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیا ہم نے قرآن کو صرف کلخانیوں کے لیے تو نہیں رکھ لیا کیا ہم نے قرآن کو صرف مرنے والوں پر تو صرف نہیں رکھ لیا یاد رکھئے گا مرنے والوں پر قرآن بڑھنا بہت اچھی بات ہے انہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ بات میں آپ کو مصروف سے کہہ دوں مرنے والے سے بڑھ کر زندہ لوگوں کو قرآن کی زیادہ کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اگر قرآن پڑھتے رہیں گے اور قرآن سکھاتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارا جانا بڑا بابتت ہو جائے گا لیکن دنیا میں تو قرآن پڑھا اب اس کے بعد جائے ہزاروں کاری بلوا کے آپ وہاں قرآن پڑھاتے رہیں وہ والا فیدہ اور وہ فیض نصیب نہیں ہوگا جو دنیا میں قرآن کو پڑھ کر عملی طور پر اس میں چننے میں انسان کو پائدہ ہوں گا اور اگر کسی نے دنیا میں قرآن سے محبت کی تو پھر اسے ضرورت بھی نہیں ہے اسے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں کہ آؤ لوگوں میرے اوپر قرآن پڑھو اس کے عزیز و اقارب کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی نے دنیا میں قرآن پڑھا ہے تو اللہ کی ذات فرمادہ ہے کہ میں جواں ہوں جب وہ دنیا سے جائے گا تو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں میں ڈال دوں گا کہ آؤ فلاں اللہ کا نیک بندہ خوت ہو گیا اس پر قرآن پڑھو داتا صاحب کونسی ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے اور کون ہے یہاں ان کی تو اولاد ہی نہیں تھی جو بلاتا ہو کہ آؤ جی میرے والد پر قرآن پڑھو آپ دیکھتے نہیں ہر وقت ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ میں لگوںں